السلام علیکم کیسے ہو آپ سب علم دلیلہ میں ایک دم ٹھیک امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو جی اتنی کوئی یہ گھڑ بے شرم عورت ہے پیٹارا ویڈیو شروع کر رہی ہے ممہ کی جان ممہ کا دیل تم میرا دیل ہو تم میرا قلیجہ ہو پیٹارا تیرے موں سے یہ سب باتیں بلکل بھی نہیں اچھی لگتی ہے جس طرح سے تنہیں کوثر کے بچے کا دودھ کا ڈبا گینی ہے نا اس کے بعد میں ہے نا تیرے موں سے یہ سب باتیں نہیں اچھی لگتی ہے یہ سب لگتا ہے نا تو کسی کو دکھاوا کرنے کے لیے نا اپنے بچے کو ہے نا ممہ کی جان دیل گردہ کلیجہ کرتی ہو سمجھ آئی ورنہ تمہیں کتنی محبت ہے نا بچوں سے وہ دیکھ گیا وہ تیرے دیل میں کیا تھا اور تو کس طرح سے وہ بچے کو بھی ایسے ہی کرتی تھی ممہ کی جان یہ وہ تو اس سے تو پتہ چل گیا کہ تو دیل کی کتنی کالی ہے جب وہ بچے کو تو ایسے بول کے اس کی دودھ کے ڈبے گین سکتی ہے تو پھر یہ جو تو اپنے بچوں کے ساتھ بھی کرتی ہے نا یہ بھی صرف اور صرف دکھاوا ہے اصل حقیقت کیا ہے نا وہ سب کو پتہ ہے کہ تو ان کو ہٹلوں میں اکلے چھوڑ چھوڑ کے چلے جاتی ہے گھر میں اکلے چھوڑ چھوڑ کے چلے جاتی ہے پھر چاہے وہ بیمار ہو سیمار ہو بکھار میں ہو چاہے وہ اچائی پہ ہو کوئی بھی سیسیشن میں ہو لیکن تُنہیں کبھی یہ نہیں سوچی کہ نہیں میرے بچوں کی سیفٹی پہلے میرے بچوں کے لیے میں پہلے یہ نہیں سوچی تُنہیں اپنی ایشیاں دیکھی تو یہ سب تو نہ تُنہیں لوگوں کو بھی بولنا چھوڑ دے دوسری بات کہ کچھ دن پہلے جب جو سیسٹر تیری بنی ہوئی تھی اس کے لیے کوئی کچھ بول رہا تھا تو تُنہیں ایک ویڈیو ڈالی تھی جو تُنہیں پرائیوٹ کر دی تو تُو اس کے اندر کیا بول رہی تھی کہ یہ عورت ہے جس کی وجہ سے میرے خاندان کے مرد میرے اوپر بولنا چھوڑ دیئے مردوں نے میرے اوپر بات کرنا چھوڑ دیئے ورنہ مرد میرے اوپر باتیں کرتے تھے تو یہ جو کل تیرا خسرہ نما آدمی جو بکواس کر کے گیا ہے یہ اس کلیپ دینے کے لیے تُجھے شرم نہیں آئی اس کے اوپر آ کے تُنہیں شرمیندگی نہیں جاتا ہی تُنہیں نہیں بولی جب تیرے اوپر کوئی مرد بات کرتا ہے تو تُجھے بڑا ہی قانون یاد آ جاتا ہے جو کہ تُو اس ریپ اور اس ریپ چینل پر آ کے بات کرتی ریالیٹی میں تُجھے کوئی قانون کا سہارہ نہیں لے ہے نا تُو اپنی ماں کا فون کر کے بولتی ہے کہ دیکھو ازگر آ کے میرے پر بات کیا سلمان آ کے میرے پر بات کیا ان کو روکو اور پھر ان کو دھمکیاں دینا ان کے بچوں پر بات کروا کے ان کے موہ بن کروانا لیکن تیرا خسرہ نمہ آدمی آ کے اگر کوئی عورت کے اوپر بات کرتا ہے تو وہ ٹھیک ہے تو پھر تیرے ساتھ میں بھی جو ہو رہا تھا وہ ٹھیک تھا پھر تو رکنا ہی نہیں چیئے تھا آدمی لوگ کو بہت صحیح کر رہے تھے ان لوگ تیرے ساتھ بے شرم جب تیرے پہ آئی تو گلت ہو گیا اور دوسرے پہ آئی تو تو برابر کرواتی ہے وہ صحیح ہے پھر بہت دلی اور بہت گری ہوئی عورت ہے تو جی پٹارا نے بولی کہ اتنے سالوں سے ہم لوگ بزنس کرنا چاہتے تھے لیکن پھر باہر نکل کے کرنا پڑتا ہے شاپ لینا پڑتا ہے ہزبینڈ تو دونوں گھر کی ڈیوٹی یہاں سمالنے میں لگے رہے گئے میرے ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا اور اس کے لیے بس سوستی ہی رہے گئی اور کوئی بزنس نہیں شروع کر پائی تو سب سے پہلے تو یہاں پہ جواب یہ دوں گی پٹارا کہ تیرا بزنس اچھا کھتا چل رہے وہ جو سپلائے کرنے والا بزنس ہے وہ بھی چل رہے جو باہر کنٹریوں میں جا جا کے پہنچانے والا بزنس ہے وہ بھی چل رہے اور تیری گاڑیاں جو رینڈ پہ چل رہی ہے وہ بھی بزنس چل رہے اور جو تُو گھر لے لے کے رینڈ پہ چلا رہی ہے وہ بھی بزنس اچھے سے چل رہے تو یہاں پہ تو یہ مت بول کہ تُو کوئی بزنس نہیں کر رہی ہے دوسری بات اس نے یہ بولی کہ ابھی گھر سے شروع کرتے ہیں اور اگر اس میں سپلتا مل گئی تو پھر ہم رینڈ پہ شاپ اگہرہ لیں گے اور پھر وہاں پہ کریں گے تو پہلے جو تُو بولی ہے کہ ٹائم نہیں ہے گونچو کو ٹائم نہیں ملتا ہے دونوں گھر کی ڈیوٹیاں بجانی ہوتی ہے اور اممہ نے بھی بولی کہ بزنس کرو لیکن کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے بڑے کوئی رہتا کوئی ساتھ دینے والا رہتا تو یہ جو ابھی گھر سے چل پڑے گا اس کے بعد میں پھر کون ساتھ دیں گا شیشویشن تو وہی کی وہی ہے نا کہ گونچو کو دونوں گھر کی ڈیوٹیاں بجانی ہوگی اور تیرے کو سونے سے پرسط نہیں ہے تو یہ باہر جا کے مطلب کہ سکسس ہونے کے بعد میں باہر شاپ لے کے پھر تُو کئی سے کھول لیں گی یہ تب یہ بہانہ کر رہی ہے اور یہ گھر سے کیا بزنس شروع کریں گی دکھاوے کا بزنس کیونکہ اس کے گھر پہ آ رہے ہیں مرد جو اتنے ایک الگ سے روم رکھیے جس کو ایک دم ہوتل کی طرح سجا کے رکھیے اور دکھاتی ہے کہ یہ بیٹ کوئی یوز نہیں کرتا یہ گھر کوئی یوز نہیں کرتا مطلب وہ روم تو اس طرح سے اس کے گھر پہ آ رہے ہیں لوگ جس کی وجہ سے اس کو ہو رہی ہے پرابلم لوگوں کی آنکھوں میں آ رہی ہے وہ چیز لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ اس کے گھر پہ اتنے سارے لوگ کیوں آتے تو وہ چیز کو ہے نا اس نے ڈھاکنے کے لیے اس نے یہ بزنس کا ڈراما شروع کیے تاکہ لوگوں کی نا نجر نہ جائے لوگوں کو شک نہ ہو لوگوں کو پتہ نہ چلے لوگوں کو یہ لگے کہ اس نے تو بزنس شروع کیے اس کے لیے لوگ اس کے گھر پہ آنا جانا کر رہے ہیں تو پٹارا یہ تیرا گیم تو بہت ٹیم پہلے سے پچا تھا کہ تو اس طرح کا کوئی گیم کرنے والی ہے ورنہ تیرے پاس میں کڑوڑوں اور عربوں روپے ہے تیرے کو رینڈ پہ گالا لے کے وہاں پہ بزنس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر تیرا گھر دو تین نوکر لوگ مل کے چلا سکتے ہیں تو تیرا بزنس بھی تو نوکر لوگ مل کے چلا سکتے ہیں وہاں پہ گونچو کی یا تیری ضرورت ہی نہیں ہے گونچو جا کے دو تین چکر بھی مار کے آئیں گا تو کافی ہے سی سی ٹی وی لگا دیں گی وہاں پہ حساب کتاب کرنے کے لیے تو چلے جائے ہفتے میں دو بار جو بھی سامان بھرنا ہے وہاں پہ بھر کے آدمیں لگا دیں گی تو بھی تیرا بزنس ہے بہر آرام سے چل سکتا ہے جو لوگ بزنس کرتے ہیں داددت جگہ پہ شاپ کھولے ہوتے ہیں تو کیا وہ داددت جگہ پہ جا کے خود ہی بیٹے ہوتے ہیں نہ پٹارا وہ لوگ ورکر لگا دیتے ہیں وہاں پہ اور ان کا بزنس آرام سے چلتا رہتا ہے تو یہ جو چورن دے رہی ہے نا لوگوں کو یہ چورن دینا بن کر کہ میں گھر سے کیوں شروع کر رہی ہوں کیونکہ تمہارے پاس میں ٹائم نہیں ہے اور پھر ٹائم ابھی بھی نہیں ہے پہلے بھی نہیں تھا اور بعد میں اس کے پر ٹائم نکل آئیں گا بعد میں یہ شاپ ڈال کے وزنس کریں گی اور پھر ہے نا وہاں پہ جا کے گھونچو اور یہ بیٹھیں گے وا 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 پٹارا کتنی دوگلی اور جھوٹی عورت ہے تو ساپ سیدھی سی بات ہے یہ گھر میں کالے کام کر رہی ہے گندے کام کر رہی ہے جس کی وجہ سے اس کو ایک بیزنس دکھانا پڑ رہا ہے تاکہ لوگ اس کو نہ پکڑے یہ بہانہ کر دے کہ بھئی تو میں تو بیزنس کر رہی ہوں اس کے لیے مرد آتے ہیں میرے گھر میں اس کے لیے لوگوں کا آنا جانا لگے رہتا ہے ورنہ ہے نا عورت کے گھر میں رہتے بچیوں کے گھر میں رہتے گھر بیزنس کوئی بھی نہیں کرتا ہے تو پیٹارا یہ تو تولو بنائی مٹھیک ہو گیا اور سوچو کہ یہ عورت کو اتنا گاڑیوں کا رینٹ آ رہا ہے اتنے گھروں کا رینٹ آ رہا ہے اور یوٹیوب سے اتنے کمار یہ اس کو بیزنس کرنے کی ضرورت ہے آپ لوگ خوش سوچ سکتے ہو کہ یہ عورت کتنا دماغ لگا کے لوگوں کو بے وکوب بنا رہی ہے باقی کوئی نہیں اس کے ہر کالے کانڈ کے پیچھے کی جو سچائی رہتی ہے وہ ایک نہ ایک دن تو سامنے آئی جاتی ہے تو یہ سچائی بھی سامنے آ جائیں گی اچھا یہ انیتہ اور رمضان کے گاؤں جانے کا دکھا رہی تھی اور بول رہی تھی کہ میں نے ان کو بولی ہوں جانے سے پہلے کچھن صاحب کروا دو کیونکہ اس کو پتہ ہے نا کہ اب ان کے آئے تلقے تو کچھن کی حالت کیسی ہوگی آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے تو کچھن صاحب ان سے کروا رہی ہے اور بول رہی ہے کہ یہ جتنے بھی برتن ہے نا اس میں سے میں کچھ رکھوں گی باقی کہ میں گاؤں بھید دوں گی لوگ لے جا کے گاؤں والوں کو دے دے بول رہی ہے اتنے برتن ہے نا کےک نکالنا ہوتا ہے تو اتنا بڑا دھیر باہر آ جاتا ہے تو یہی تو تیری ماں تی کو تمجھانا چاہتی تھی پیٹارا تو جا جا کے برتن خرید خرید کے لئے لے کے آتی تھی جس سے تیرا کوئی لینا دینا نہیں تھا نا کچھن میں تو تھی جاتی نہیں ہے بس تیرے کو شاپنگ کا اتنا کیڑا ہے کہ تو جا جا کے برتن خرید خرید کے لاتی تھی اور جب تیری امہ منہ کرتی تھی تو تیرے سپورٹروں سے تیری امہ کو گالیاں کلواتی تھی کہ دیکھو امہ خریدنے نہیں دے رہی ہے یاد ہے نا آپ لوگوں کو ٹوپ کے اوپر سے کہ میں ٹوپ لینے گئی تھی امہ نے لینے نہیں دی امہ نے امہ چلائیں گی اس کے لئے میں نئی خرید رہی ہوں پھر اس کی سپورٹروں نے لائیو لگا کے اس کی ماں کی کیسے دھلائی کیے تھے تو اب تیرے کو وہ برتن جھاڑا لگ رہے اب تیرے کو فضول لگ رہے وہ آپ ہی ٹھا رہا یہی تو ہم بولتے ہیں نا کہ تو فضول کھرچے کرتی ہے فضول چیزیں کھرچتی ہے اور پھر اسی طرح سے برباد کرتی ہے چیزوں کو بے شرم عورت باقی دوسرا یہ انیتا کو اور رمجان کو پوچھ رہی تھی پہلے تو اس نے رمجان کو بولی اب تو تم نہیں آوگے نا واپس تو اس نے بولا نہیں نہیں میں آؤں گا انیتا کو بلتی ہے اور تم بلتی میرا تو جانی کا ہی من نہیں کر رہا ہے میں اس کے کچھ ہوا ہے جب ہی تو تنہی یہ سوال کی ہے کہ تم نہیں آوگے نا واپس یاد ہے اممہ کے جانے کے ٹائم پہ بھی اس نے یہی سوال کی تھی کہ اممہ تم نہیں آوگی نا واپس اممہ نے بولی تھی نہیں بیٹا عمرہ کر کے آ جاؤں گی اممہ آپ تلک کے واپس نہیں آئی تو اس نے پتہ چل رہا ہے پٹا رہا کہ یہ دونوں بھی تیری نوکری چھوڑ کے جا رہے آپ لوگوں کو یاد ہے جب یہ وہاں سے واپس آئی تھی تو میں نے کیا بولی تھی کہ کچھ نہ کچھ ہوا ہے اس کا کوسر کا انیتا کا اور رمجان کا جس کی وجہ سے اس نے آتے ساتھ میں کوسر کو وہاں بھیجی اور ان لوگوں کا order دی کہ گاؤں جاؤ اور دیکھو جب میرے اوپر کسی نے یقین نہیں کیا نا مجھ کے بعد میں کسر کو اس نے گندہ کی اور آپ انیتا رمجان کے لیے ہنٹ دے رہیے لوگوں کو کہ دیکھو میں تو اچھی ہوں برطن بھانڈے سب دے رہی ہوں ان کو اور پھر بھی یہ جائیں گے نا تو واپس نہیں آئیں گے تو دیکھ لو جو جو باتیں میں نے کی تھی نا ساری سچی نکل رہی ہے اور ابھی کچھ نہیں بھائی جرہ ان کو جانے دو اور واپس مت آنے دو پھر یہ ان کے اوپر چھوڑی کا الزام بھی لگائیں گی بتائیں گی دیکھو انیتا نے میرا یہ توڑ دی دیکھو یہ میرا توٹا ہوا ہے یہ برطن کیسے خراب ہو گیا میری یہ چیز گائب ہو گئی میری وہ چیز نہیں مل رہی ہے تاکہ لوگوں کو انیتا اور رمضان کے اوپر شک جائے لوگ ان کو گالیاں دے نہ کریں نا اس نے یہ سب گند تو بولنا ویسے حد ہے پٹارہ کی بجنس شروع کری بھی نہیں ہے اور لوگوں کو لیکچر دے رہی ہے کہ ہم راجہ بجار میں آئے ہوئے ہیں یہاں پہ ہولسل میں ملتا ہے جس کو بھی بجنس شروع کرنا ہو نا تو یہاں سے آ کے لیا کرو اوہے ہائے پہلے تو تو کر لے بجنس تو تو کر اور دکھا کتنا منافع تنہیں کمالی کتنے میں خریدی کتنے میں بیچی کتنا لگا کتنا کمائی دوسروں کو بعد میں لیکچر دے پہلے تو تو کر لے پٹارہ ویسے پٹارہ جب بچوں کو ٹیوشن چھوڑنے کے لیے گئی ہے تو وہاں پہ رمضان کو اس نے گاڑی میں چھپائی ہے اور جب یہ سامان وغیرہ لے کے ماں تے نکلی ہے تو رمضان کو گاڑی میں دکھائی ہے مجھے لگتا ہے نا کہ اس کا خسام ہے نا گونچو نہیں ہے رمضان ہے یہ موموت کھا رہی تھی یہ اور رمضان دونوں کھا رہے تھے اور گونچو ہے کہ گاڑی چلا رہا تھا موں دیکھ رہا تھا تو پٹارہ جو تو اتنا رونر ہوتی ہے کہ ہزبینڈ اچھا نہیں ہے تو کتنی اچھی ہے تو کتنا ریسپیک کرتی ہے اپنے ہزبینڈ کو تو تھی ریپ لینا جانتی ہے ہر ایک چیچ پہلے دینا تو سکھ جا کاس تیری ماں نے تیری تربیت کی ہوتی کہ اپنے ہزبینڈ کی بھی نہ ریسپیک کرنا چاہیے جو کہ تیرے میں ایک ٹکیک ہی نہیں ہے اور یہ گونچو کی تو بھائی باتی کیا کرے اتنا کوئی بے شرم دلہ آدمی ہے یہ کہ پٹارہ ہے نا آرام سیر مجھان کے چہرے پہ کیمرہ رکھ کے اس سے اچھے سے پیار سے باتیں کرتے رہتی ہے اور یہ نچے منڈی کر کے نہ پیچھے کھڑے رہتا ہے اللہ کدھی لانت تیرے پر گونچو تو اس سے پٹارہ کے ویڈیو میں گونچو کا مو دیکھنے والا تھا جو اس کی کتے والی ہوئی ہے نا وائٹی پہ اس کے مو سے ہی نظر آ رہا تھا کہ اس کو نا انجیکشن صحیح والی جگہ پہ لگے کتے کے مو کا تو اس سے پٹارہ بول رہی تھی کہ کل سے بچوں کے اسکول اسٹ آٹ ہوں گے جبکہ بچوں کے اسکول اسٹ آٹ ہوگے کافی ٹائم ہو گیا ہے میرے خیال سے تیرہ نہیں مو weg بچوں کے اسکول اسٹ آٹ ہو گیا ہے وہاں پہ چودہ تاریخ بچوں کے چودہ آگست منایا گیا ہے کل سے اسٹ آٹ ہوں گے تو پٹارہ نہ تو تھوڑی تھی نی شرم کر لے جو اسکول میں بچے پڑتے ہیں اور بھی یوٹیوبروں کے بچے وہ اسکول میں پڑتے تو پتہ چل جاتا ہے ہوئے اور تیرے کو تو اتنی کوئی جھوٹی اور مکار آ رہت ہے اس کو لگتا ہے نا کہ کوئی چیچ پتا چلیں گی نہیں جیسے جیسے میں جھوڑ بولوں گی نا لوگ یقین کر لیں گے تھوڑی سی نا شرم کر لے پٹارا باقی گوچو جت طرح سے تو پوچھ رہا تھا کوئی کام ہے بتاؤ اور نہ میں جو آتا ہوں دور پٹے مو تیرے منوس بس تو یہاں سے وہاں نا یہ دھلالی ہی کرتے پھر کام کا نہ کاج کا دسمان نہ ناچ کا اچھے مجھے پٹارا کے ایک بات کے پر بہت حسی آئی جب یہ بتا رہی تھی نا کہ بچوں کی یونیفارم چینج ہو گئی ہے تو یہ بول رہی تھی کہ رگڑ رگڑ کے دھونا پڑتا تھا مصطفہ کا وائٹ تھانا رگڑ رگڑ کے دھونا پڑتا تھا ابھی اچھا ہے کہ بلو ہو گئی ہے پٹارا رگڑ رگڑ کے کبھی دھوئی ہے ہاں تو اور رگڑ رگڑ کے دھوئیں گی نوکر کو کیا پھر جھولا لینے کے لیے رکھیے کیا تو نے نہ کبھی بچوں کے کپڑے دھوئی ہے نہ کبھی اسطری کیے ہو تو تیرے کو ویڈیو کی کلیپیں بنانی ہوتی ہے تو تُو دکھاوے کے لیے تھوڑا سی اسطری کر دیتی یہ ورنہ تو ہے نا بچوں کا کچھ بھی نہیں کرتی ہے یہ ڈائیلوگ منت مارا کر کے میں رگڑ رگڑ کے دھوتی تھی کبھی دکھائی تو نہیں جھوٹی کہیں کی وہ اس سے سوچو کہ اس کے گھر میں تین تین نوکر ہے پھر گھوچو نوکر چار نوکر یہ کوثر نوکر پانچ پانچ نوکر ہونے کے باوجود اس کا کچن کتنا گندہ پڑا ہوا تھا اور ابھی تو انیتا اور رمضان جا رہے کوثر سے جھگڑا ہو گیا ہے اچھا ایک بات بتا پٹا رہا کہیں انیتا رمضان کے ساتھ میں کوثر بھی تو نہیں جا رہی کیونکہ اب تو وہ اس کو تُو دکھائیں گی نہیں تو تو بول دیں گی کہ ہمارا جھگڑا ہوا ہے اس کے لئے وہ نہیں آ رہی ہے تو میں کوئی سے لگ رہا ہے کہ انیتا اور رمضان کے ساتھ میں یہ کوثر کی بھی بیدائی کر ہی دیں گی خیر وہ تو وقت بتائیں گا دوسری بات کہ یہی مطلب کہ کچن کتنا گندہ تھا ان لوگوں کے رہتے تو اب تو ان لوگ سبجنے جا رہے ہیں انیتا بھی جا رہی رمضان بھی جا رہا ہے کوثر بھی جا رہی ہے تو اب کتنا گندہ ہوگا کیونکہ اس کو تو ہوس رہتا نہیں ہے یہ سام کو چھ بجے سو کے اٹھنے والی عورت ہے جس کو نہ یہ اتا پتہ رہتا ہے کہ بچے کب اٹھے کب گئے کب کھائے کب سوے اور یہ جو دکھائیں گی بھی نا اگر ایک دو دن کہ بچوں کو ٹیپین دے رہی ہوں تو وہ رات کے آنڈ بجے ٹیپین بنائیں گی اور ان لوگوں کو ایکٹنگ کر کے بولیں گی دکھا دو بچوں کہ تم لوگ سکول جا رہے ہو یہ نا سام کو پانچ بجے بنا دیں گی ٹیپین اور مغرب بعد مغرب تک کے دکھائیں گی اور بولیں گی سورج نکلنے لگائے ڈپتے سورج کو دکھا کے بولیں گی سورج نکلنے لگائے بچے اسکول جا رہے ہیں کیونکہ یہ اٹھ کے بچوں کو ٹیپین وغیرہ دے اتنی اچھی تو یہ ہے نہیں تین سال سے دیکھ رہے ہم لوگ یہ بچوں کو گھنچو اٹھاتا تھا باہر ناشتہ کرواتا تھا اور اسکول چھوڑ کے آتا تھا تو یہ جو ڈراما کر رہی ہے صبح کے آٹھ میں دینا ہے وہ بچوں نے بتا دی ہے میں صبح اٹھ کے بناوں گی تو دیکھیں گے پٹارا تیرا یہ ڈراما کتے دن چلا سکتی ہے اچھا ایک بات بتاؤ یہ جو بول رہی ہے کہ تیبہ نے بولی ہے کہ اگر ہمارے فرینڈ کا اسکول کا سیکشن الگ ہو جائیں گا تو آپ چل کے ریکویسٹ کر کے ایک جگہ ہم لوگوں کو کر دینا تو یہ تو قوسیبل نہیں ہے یہ تو ہر جگہ ہوتا ہے بچوں کو الگ الگ مطلب سیکشن بنایا جاتا ہے مطلب وہ جو بچوں کا دھیان زیادہ نہیں ہوتا ہے ان کو زیادہ توجہ دینے کے لیے مطلب الگ سے یہ کرا جاتا ہے باتا جاتا ہے مطلب بچوں کو تو اس طرح سے بنایا تو جاتا ہے اے بی سیکشن کر کے تو یہ کس طرح سے بول رہی ہے کہ ہاں تیچر نے بولی ہے کہ جا کے ان کا سیکشن آپ چینج کروا سکتے ہو تو کیا کریں گی پیٹارہ پیسے کھلائیں گی یا کچھ اور دیں گی ماں کے بڑے سر کو جو وہ تیری سن لیں گا ملہب یہ سب چیزیں میرے نہیں سمجھ آتی ہے کہ یہ بکواس کیا کرتی ہے یار اچھا دوسری بار کہ یہ سیمپتی لے رہی ہے کہ مجھے بزنیس کرنا نہیں آتا ہے مجھے کچھ نہیں پتا ہے بس شروعات کر رہی ہوں کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے کوئی ہلپ کرنے والا نہیں ہے کوئی بتانے والا نہیں ہے یہاں جیسے میں نے یوٹیوب سٹارٹ کی تھی نا یہاں وہاں سے دیکھ دیکھ کے ویسے ہی یہ بزنیس بھی سٹارٹ کر رہی ہوں سمپتی لے رہی ہے دیکھو آپ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے ہنٹ کس کو دے رہی ہے وہ سشٹر کو جس کو اس نے گالیاں پڑھوائی جس کے عمرہ پر جانے کے بعد میں اس کو گندہ کروائی اس نے یہ اس کو آوازیں دے رہی ہے کہ آ کے مجھے ہلپ کرو مجھے کچھ نہیں آتا مجھے کچھ نہیں پتا ہے ارے شرم کر لے پٹارا اس کو لگا کہ میں ایسے ویڈیو میں بولوں گی نا تو وہ مجھے کال کریں گی کہ رکھو پٹارا میں تمہیں ہلپ کرتی ہوں اور پھر مجھے نا اپنے گھر کی شادی میں بلا لیں گی جی ہاں اس کے گھر میں نا شادی چالوے جی ہاں اس کو نئی بلا ہے جس کی وجہ سے اس کی بہت بیستی ہوگی یہ سوچ کہ اس نے وہ شادی کے ٹیم پہ اتنا رولا بھی ڈالی بائٹی پہ تھا کہ کسی کا بھی دھیان نا اس کے طرف نہیں جائے کہ اس کی سشتر کے گھر میں شادی ہے اور اس کو بلایا نہیں گیا اس کی کتنی بھیجتی ہوگی نا اس بات کے لیے تب ہی اس نے اور بھی رولر اپ پہ ڈالی کہ ہزبینڈ اچھا نہیں ہے سوتن اچھی نہیں ہے یہ اچھا نہیں ہے وہ نہیں ہے پھر بھی اس کی سشتر کو ترس نہیں آیا تو اب بیٹھ کے رونا رو رہی ہے کہ بزنس کرنے نہیں آتا ہے تاکہ سشتر آئے شادی میں بھی لے کے جائے اور پھر اس کو یہ ہیلپ بھی کرے وہاں پٹھارا کیا گیم کرتی ہے ویسے شرم آنی چاہیے دیکھو کہ اپنے مطلب کے لیے تو لوگوں کو کس طرح سے آواز دیتی ہے اپنے مطلب کے لیے لوگوں کو کس طرح سے یوز کرتی ہے سچ میں تجھے شرم آنی چاہیے جب تیرے ادھر فنکشن وغیرہ چل رہے تھے تو تُنہیں بلائی بکھرائیز میں تُنہیں بلائی اس کو جب تم لوگ پاٹیاں کر رہے تھے تُنہیں بلائی تھی جب وہ عمرہ کر کے آئی تھی تُنہیں اس کی عجت افضائی کی تھی وہ جب تیری مو بولی امہ ہے اس نے فلاور کے جو ہار تھے وہ منگائی تھی تو اس نے تیرے لیے بھی منگا دی تو تُنہیں اس کے گلے میں ڈال دی لیکن تُنہیں اتنی ذہمت نہیں کی کہ میں ایک کیک منگا دوں میں ایک ہار منگا دوں اور اس کی میں تھوڑی سی ریسپیکٹ کر لوں کہ وہ عمرہ سے آئی ہوئی ہے پھر میں اس کے لیے کھانے کی دعوت کر دوں یہ سب تُنہیں نہیں کی کیونکہ تجھے لگتا ہے کہ تُو کوئی بہت بڑی بیگ شٹار ہے اور لوگ تیرے آگے پیچھے گھومتے ہیں تو نا بیبی وہ ہے نا تیرے آگے پیچھے نہیں گھوم رہی تھی وہ تیری ریسپیکٹ کر رہی تھی تیری ہیلپ کر رہی تھی لیکن تُو ڈیزاب نہیں کرتی ہے نا اور اب اس کو یہ سب ڈرامے کر کے آوازیں دے رہی ہے لانت ہے پٹارہ تیرے اپر لکھ دی لانت ہے اور دیکھ لو میں نے بولی تھی نا کہ وہ عورت کو یہ گندہ کروا رہی تھی اور ایک نہ ایک دن یہ عورت بھی اس کو چھوڑ کے جرور جائیں گی گئی نا چھوڑ کے جائرتی بات ہے یہ عورت ہر کسی کو use and throw کرتی ہے تو کون اس کے ساتھ میں مقلیت رہیں گا اور کون اس کے ساتھ میں چلیں گا ساتھ بتاؤ کوئی نہیں چلیں گا بھائی اگر تُو use کرتی ہے نا تو کوئی نہیں چلیں گا تیرے ساتھ اتنا اس کو گالیاں پڑی تب آوازے نہیں دی اب اس کو business کرنا ہے تو آوازے دے رہی ہے تھوڑے دن پہلے گھر کا نام سے آوازے دے رہی تھی تر چلے اس ویڈیو کو یہی پینڈ کرتی ہوں ویڈیو کیسی لگی کامیل میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حپیش